اسلام علیکم ویلکم بیک آج میں لائیں آپ کے لئے گاجر کا یہ ڈیفرنٹ سٹائل میں حلوہ نارملی ہم گاجر کی خیر بناتے ہیں یا قدو کش کر کے دوسرا حلوہ بناتے ہیں تو یہ والا تھوڑا سا الگ سٹائل کا ہے ایک دفعہ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا یہ بہت زیادہ مزہدار بنتا ہے تو چلیئے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں چاہیے گاجر اور گاجر آپ لیں اور اس کو اچھے سے آپ نے اس طرح سے صاف کرنا ہے جس طرح یہ میں صاف کر رہی ہوں دونوں سائٹ سے ایکسٹرا اتار کے اور اس طرح سے اوپر سے بھی آپ نے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے یہ ایک آپ کو میں کر کے دکھا رہی ہوں پھر باقی ساری جو ہیں وہ میں نے کر لی تھی اب ہم نے صاف کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے دھولینا ہے دھونے کے بعد چنی میں رکھنا ہے اور ان کا پانی بلکل ہشک ہو جائے پھر ہم نے انہیں رفلی ایسے چاپ کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے سے پیس بنا لینے ہیں پھر اس کو ہم نے گرینڈ کرنا ہے تو اس لیے یہ پھر اس میں جتنی چھوٹے پیس ہوں گے وہ زیادہ اچھے سے گرینڈ ہو سکے گا تو یہ میں نے باقی سارے پیس بھی کٹ کر لیے تھے اس کو اب ڈالنا ہے ہم نے اپنے جوسر بلینڈر کے اندر یہ میرے پاس گاجر تھوڑی زیادہ تھی تو میں نے ہاف ہاف کر کے دو دفعہ جو ہے وہ اس کے اندر ڈالا اس کے اندر ڈالا ہے اس کے بعد آدھا گلاس پانی اور اس کو بند کر کے اور پھر اس کو ہم نے بلکل گرینڈ کر لیا ہے یہ بلکل مکس ہو چکا ہے اور مکس ہونے کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے لیدہ سے نکال لیا تھا اور دوسرا بھی ساتھ کر لیا کوئی سب یہ آپ کپڑا لے لیں پتلا کپڑا اور برطن کے اندر آپ اس کو رکھ لیں اور اوپر سے یہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ ڈالیں کیونکہ یہ اگر چھنی میں رکھیں گے تو وہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے تو وہ اس میں سے پانی جو ہے وہ نہیں نکلے گا چھن نہیں سکے گا تو کپڑے کے اندر سے آپ اس کو اس طرح سے دبا کے اس کا سارا پانی جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اب یہ سارا پانی اس کے اندر سے نکال لیا ہے اب ایک کپ ڈالنا ہے اس میں کون فلور اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی لمس باقی نہ رہیں اور اس کے بعد ہم نے لینا ہے کڑائی کو اور اس کڑائی میں ہم نے ڈالنا ہے جو میرمنٹ کا کپ ہم نے کون فلور ڈالا تھا اس سے ڈیڑ کپ ہم نے چینی ڈالنی ہے اور ایک کپ ہم نے پانی ڈالنا ہے اب ان دونوں چیزوں کو ہم نے فلیم آن کر لینا ہے اور ان کو میلٹ کر لینا ہے یعنی یہ صرف جو ہیں وہ آپ اس میں مکس ہو جائیں اور کوئی دانے جو ہیں وہ باقی نہ رہیں یہ دیکھیں یہ بلکل مکس ہو چکی ہے اب اس میں کوئی دانے جو ہیں وہ باقی نہیں ہیں تو اب ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے جو ہم نے گاجر کا پانی نکالا تھا وہ آہستہ آہستہ سے اس کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہیں نئی توچینی جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے ایسے ہلاتے رہیں اور اس کے بعد ہم نے ڈالنا اس میں ریڈ فوڈ کلر ایک چمچ سے تھوڑا سا کم ہاف چمچ آپ اس کو ڈال لیں تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ اچھا جب ہم نے اس کو بند کر دینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے درمیان میں آپ چیک کرتے رہیں پانی جو ہے وہ کم ہو جائے اور یہ دیکھیں یہ میں نے دس منٹ کے بعد اس کو کھولا ہے اور تقریباً یہ ہاف رہ گیا ہے پانی ابھی اس کو مزید جو ہے وہ ضرورت ہے اب اس کو ہلا کے یہ دیکھیں اب یہ تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ شیپ میں آ رہا ہے اور کلر بھی جو ہے وہ اس کا اچھا ہے اب اس کو تقریباً میں پانچ سات منٹ کے لیے ایک دفعہ پھر بند کر دوں گی اور یہ دیکھیں اب یہ دوبارہ سے میں نے اس کو اپن کیا ہے تو اب اس کے اندر یہ بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو بند نہیں کرنا اب ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ہے اور جب تک یہ بلکل ڈرائی نہیں ہو جاتا تب تک اس کو ہلانا ہے اور یہ چمچ اٹھانے کے بعد بلکل جو ہے وہ چپکنے لگے گا تو پھر یہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا اب ہم نے ساتھ ساتھ اس میں ڈالنا ہے دیسی گھی یہ میں ایک ایک چمچ کر کے ڈال رہی ہوں تو کوئی سا بھی اب گھی ڈال سکتے ہیں ویسے دیسی گھی جو ہے وہ اس کا ٹیسر آچھا آتا ہے تو یہ دیکھیں ساتھ میں یہ ایک چمچ ڈالا اس کو اچھے سے مکس کر دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری چمچ میں اسی طرح سے اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی تقریباً چار چمچ تین سے چار چمچ آپ اپنے ہلوے کی کونٹیٹی کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ویسے اس میں تین سے چار چمچ گھی جو ہے وہ کافی ہے اب اس کے اندر سارا گھی مکس ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس میں اور کوئی انگریڈینٹ نہیں ڈالنا اور اس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ تک کے لیے اچھے سے پکانا ہے جب تک کہ یہ بلکل سٹکی نہیں ہو جاتا جب یہ چپکنے لگ جائے گا تو پھر یہ ریڈی ہو جائے گا آپ دیکھیں اس کی کونٹیٹی بھی کتنی زیادہ کم ہو گئی ہے اور اس کا ٹیکسچر بھی دیکھیں یہ کیسا ہے اب یہ ریڈی ہے تقریباً اور اس کے اندر آپ ڈالنے ہیں چار مکس یہ ٹرانسپیرنٹ سا ہوتا ہے تو یہ اس کے اندر دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں آپ پادام بھی کرش کر کے یا کتر کے ڈال سکتے ہیں بلکل پاورڈر بنا کے مات ڈالیے گا تو یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم نے کوئی سا بھی برطن لینا ہے اور اس کے اوپر آپ اس طرح سے کوئی بٹر پیپر یا کوئی سا بھی یا پلاسٹک جو ہے وہ کٹ کر کے اوپر رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ چپکے نہیں اور اس کے اوپر میں نے بادام کرش کٹ کر کے ڈالے ہیں کیونکہ اندر میں نے چار مکس ڈالے ہوئے تھے اور اب یہ ہمارا برطن جو ہے وہ ریڈی ہے اور اس کو بلکل آپ ایون کر لیں برابر کر لیں اور اس کو تقریباً دو گھنٹے کیلئے آپ چھوڑ دیں تاکہ یہ بلکل سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل برابر کر لیا ہے تھوڑے سے بادام میں نے اس کے اوپر بھی ڈال دیئے تھے اب یہ دیکھیں اس کی لکھ جو ہے وہ کتنی اچھی نظر آ رہی ہے اور اب یہ تقریباً دو گھنٹے گزر چکے ہیں اب یہ بلکل سیٹ ہے آپ کو اس بھی پلیٹ اس کے اوپر رکھیں اس کو پلٹ کے دوسری طرف سے پیپر اتار سکتے ہیں کیونکہ ہم نے نیچے بھی بادام ڈالے ہوئے تھے اس لئے وہ والی سائٹ بھی جو ہے وہ اوپر آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو اس طرح سے دوسری پلیٹ میں شفٹ کر لیا تھا اور یہ دیکھیں یہ جو پیپر ہے وہ بلکل الگ ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے کٹس لگانے ہیں چاہے تو چورس کٹس لگا لیں یا ڈائمنڈ کی طرح کے کٹس لگا لیں میں نے چورس کٹ لگائے تھے یہ دیکھیں اس کی فائنل لک اب میں آپ کو ایک پیس پکڑ کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنا زیادہ سافٹ اور ٹرانسپیرنٹ سا ہے اس کے اندر سارے چار مغز بھی اور بادام بھی نظر آ رہے ہیں ایک دفعہ اس گازر کے ہلوے کی ریسپی کو ٹرائز روک کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور نئے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ